مارا جو عنوان ہے وہ ہے کہ موجودہ حالات جو چل رہے ہیں موجودہ حالات میں کیا کرنا ہے اور یہ موجودہ حالات کیوں ہیں ہمیں یہ جان رہا ہے اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیشنگوئی ہے اس کے طرح قرآن مجید آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر تیس آئیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زہر الفساد فی البر بما قصبت ایدی ناس کہ زمین میں اور سمندر میں یعنی خوشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا ہے کس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دراصل وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی تمہاری بدعمالیہ ہیں جس کے وجہ سے زمین میں کیا ہوا ہے خوشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے کس لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دراصل تم کو تمہارے بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھانا چاہتا ہے کیوں تاکہ تم اللہ کے طرف پلٹ آؤ اللہ کے طرف رجوع کرو آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو تمہارا قوہ لے کر کے بھاگ گیا تو جس کا قوہ کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ کیا کر رہا ہے قوہ کی پیچھے بھاگ رہا ہے دورہ چلا جا رہا ہے کچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا اتنا تیز کیوں بھاگ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ دراصل قوہ میرا کان لے کر کے بھاگ گیا آپ ایسے آدمی کو کیا کہیں گے قلمان کہیں گے آپ بے وکوف رہے ہیں آپ انہیں یہ آدمی بے وکوف کرتے چھوڑا بچہ بھی جانتا ہے بچے نے کہا بے وکوف یعنی ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ قوہ کان لے کر بھاگ گیا اور وہ آدمی قوہ کی پیچھے بھاگ رہا ہے تو ایسے آدمی کو بے وکوف رہتے ہیں دراصل اس کو کرنا کیا چاہیے تھا سب سے پہلے چک کرنا چاہیے تھا کہ اس کا کان ہے کیلے ہمارے ساتھ بھی کچھ آج ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں پر یہ جو حالات رونما ہو رہے ہیں یہ فلا آدمی بیٹھ گیا ہے اس کے وجہ سے ہو رہا ہے یعنی ہر نکر پر ہر چائے کے دکان پر آپ دیکھئے گا شاید ہر گھر میں لوگوں کے اپنے اپنے بیانات موجود ہیں سارے کے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کتنے سارے نیم قانون پاس ہو رہے ہیں یعنی پرابلمز ہم اپنے حساب سے بتا رہے ہیں ایسا ہو کیوں رہا ہے لیکن پرابلم کی جڑ تک ہم نہیں پہنچوا رہے ہیں کیا کہتے تھے صلاف السالحین حجاج بن یوسف ایک بہت زالیم بادشاہ گزرا صحابہ کی زمانے میں تھا لوگ حجاج بن یوسف کے ظلم سے پریشان ہوں اور اتنے پریشان ہوں کہ حسن البصری رحمہ اللہ کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر کے حسن البصری کو کہا کہ بھائی یہ حجاج بن یوسف جو ہے یہ ظلم کے پہاڑ تو کیا کہ مسلمانوں کو قتل بھی کرا تھا تو حضرت حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دراصل حجاج بن یوسف کو ہمیں لوگوں نے دعوت دی مسلمانوں نے کہا نہیں ہم نے تو دعوت نہیں دی ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ پرسی پر بیٹھ جائے لیکن حسن البصری کہہ رہے کہ نہیں دعوت ہم نے دی ہے لوگوں نے پوچھا کیسے تو فرمایا حسن البصری نے کہ دراصل جب لوگوں کے عقیدے میں فساد پیدا ہو جائے عمال میں بیگار پیدا ہو جائے لوگ گناہ اور معاصیت کرنے لگے جب اللہ سبحانہ وتعالی ظالم بادشاکہ مسلط کرتے اس لئے اہل علم کہتے ہیں کہ فساد کے کئی معنی ہیں اس میں زلزلوں پہ آنا بھی مختلف بیماریوں کا آنا ہے اور ایک فساد کے معنی یہ بھی ہے کہ کسی ظالم کو آپ پر مسلط کر دیا جائے یہ بھی فساد ہے تو اللہ نے کہا فساد پھیل گیا ہے زمین میں اور کشکی اور تری میں کیوں تمہارے بدہ معنی کوئی سے حضرت عامش بھی کہا کر دیتا رحمہ اللہ کہ جب لوگوں کے عقیدے میں بیگار پیدا ہو جائے لوگ نافرمانی پر اتر آئے تو کیا ہوتا ہے تب اللہ سبحانہ وتعالی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جاتا ہے نہازہ میرے بھائیو آپ اور ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمارا چہرہ دے کر دوائے نہیں دے دیتا ہے بلکہ وہ پوچھتا ہے کہ مرض کیا ہے کیا پرابلم ہے آپ سے ڈاکٹر پوچھتا ہے کیا ہوا ہے آپ کو بولتا ہے یہ مسئلہ ہے اور کیا ہوا ہے یہ مسئلہ ہے گویا ڈاکٹر بیماری کی جر تک پہنچنا چاہتا ہے جب تک بیماری کی جر تک ڈاکٹر نہیں پہنچے گا صحیح علاج نہیں کر سکتا ہے اسی لئے ہم کو اور آپ کو بھی پرابلم کی جر تک پہنچنا پڑے گا آخر یہ مسائل ہمارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالی ظالموں سے غافل ماذا اللہ نہیں اللہ تعالی ہر چیز سے باقبر بے خبر نہیں اللہ تعالی تو جاننا ہے کہ یہ مسائل ہو کیوں رہے تو اب تک کی گفتگو سے یہ پتا چلا اللہ میرے بھائیو یہ جو بھی چیزیں جو حالات آج موجودہ طور پر ہمارے سامنے ہیں یہ ہمارے بدعمالیوں کے وجہ سے ہیں پہلی چیز ہم کو اور آپ کو کرنا ہے ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا ہمیں اپنے عقیدے کو توحید پر لانا ہوگا بابتی لقیدے سے ہر قسم کے رشتے ناتوں کو توڑنا ہوگا اور تب ہم صحیح علاج پر پہنچ سکیں گے ہم لوگ کہہ کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اللہ کی مدد تو آ رہی ہے اللہ کی مدد تو قریب ہے اللہ نے کہا قرآن مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ مدد کے لائق بنتے بھی نہیں پہلے اللہ کے مدد کے لائق ہمیں بننا پڑے گا تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہمارے خلاف مسلمانوں کے خلاف ساجشے ہو رہی ہے کیوں یہ نئی بات نہیں ہے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں حدیثیں پڑھئے آپ کو پتا چلے گا کہ نبیوں کے ساتھ بھی ساجشے کی گئی ہیں نبیوں کے ساتھ ساجشے نہیں کی گئی کس نبی کے ساتھ نہیں کی مجھے بتائیے آپ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھئے کتنی ساجشے ہو رہی ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فیرون اپنے پارلیمنٹ میں اس کے سارے کے سارے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پلیننگ چل رہی ہیں بتائیے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو مارنے کی پلیننگ چل رہی ہیں یعنی ساجشے ہوتی رہی ہیں ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن کمال کیا ہے نہ بھائیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسے نبیوں کو اور نبیوں کی جو پیروتار ہوا کرتے تھے ان کو ان ساجشوں سے باحفاظت نکال دیا کرتا تھا ہمارے لئے بھی کمال کی بات یہ ہوگی کہ ساجشوں کو روپ نہیں سکیں گے ڈلوں کو روپ نہیں سکیں گے یہ جو مسائل کھڑے اور ان کو ہم اور آپ روپ نہیں سکیں گے مسجد آگ کے سامنے سے لوگ کچک لے کے چلے جائیں گے کیا کریں گا مورا چلیس ہاتھ پر ہاتھ دھڑی میٹھے دیں اور اپنی اپنی تاثرات پیش کریں گے نہیں حل کدھر اللہ نے کہا ہے پلٹ آؤ اللہ کی طرف یہی حل ہے تو ساجشیں تو وہاں ہوتے رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھئے فیرون کے فارڈی ایمنٹ میں کیا ہوا آئے اور ان کے منشٹرز نے کہا کس کے منشٹرز نے فیرون کے منشٹر کیا کہا انہوں نے فیرون کو کہا بھائی آپ موسیٰ اور اس کے پیراپار کو یوں نہیں چھوڑ دیں گے کیا ہوا وہ آپ کا انکار کرتا ہے اور آپ کے معبودوں کا انکار کرتا ہے دیکھیں گوھر کر ہی ظ 골�ا فیرون کے ٹھائی ایمنٹ میں فیراؤن کے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آپ کو انکار کرتی ہے آپ کو رب نہیں مانتی ہے آپ کو حاکم تسلیم کرنے وہ تیار نہیں ہے آپ تو کہہ رہے ہیں نا رب و کمولانا میں رب ہوں تو کیا ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا منسٹرز کہہ رہے ہیں فساد موسیٰ پھیلا رہے ہیں ان کی قوم دیکھیں کتنی عجیب بات ہے شاید شاید آج بھی کہیں پر یہ بولا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ حضور یہ جو مسلمان ہے یہ آپ کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں یہ آپ کے معبودوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں یہ فساد پھیلا رہے ہیں مسلمان دیکھیں الٹی با جو فسادی ہے اس کو فسادی نہیں کہا جاتا جو فساد پھیلا رہا ہے اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ فساد پھیلا رہے ہیں جو امن کے پہروکار ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں کہا ہے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرون نے ایسی بات ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے اور ان کے بچوں کو قتل کریں گے ہم طاقتور ہیں اور اپنی طاقت کا زور ان پر ہم اب دکھائیں گے اب دیکھیں شاید کسی نے ایسا کہا ہوگا آج بھی کہ ہم اپنے طاقت کے بلبوتے پر گھروں کو بلڈوز کریں گے دکانوں کو بلڈوز کریں گے مکانوں کو بلڈوز کریں گے ہم ان کو بے گھر کر دیں گے ان کو پریشان کر دیں گے وہاں پارلیمنٹ میں دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کے پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گیا بھائی صاحب کیا ہوا لوگ دورتے ہوئے ہاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کیسا آئے گے اور کہا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام پتھا ہے ایسی سی باتیں ہوئے تو کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ آراف پڑھیں گے پایتہ میں سوٹھ ٹھائیس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے قوم کو کہا ہے لوگ وہ یہ جتنے پلاننگ کر رہے ہیں یہ جتنے بلڈز کو یہ پاس کرنے دو بلکہ تم کیا کرو کیٹ کا جوا پتھر سے دو نہیں آپ نے کہا اللہ سے مدد مانگو موسیٰ علیہ السلام کرے اللہ سے مدد مانگو کس سے مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو اور سبر کرو سبر کرو آج دیکھیں مسلمان یا رسول اللہ مدد یا غوث مدد یا علی مدد سب کہہ رہا ہے یا اللہ مدد کب کہے گا اتنے کچھ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا سب دیکھ رہے ہیں سب کچھ دیکھا جا رہا ہے لیکن کب کہے گا ہم کیا پہلے ہیں کیا میں نے کہا آپ کو ہم مدد کے لائق بلتے ہی نہیں ہیں مدد کے لائق پہلے اللہ کی مدد کے لائق بننا پڑے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمائے سورہ فاتحہ میں یا کنا بودو کیا ہمانے اس کا بچہ بچہ ہمارے یہ جانتا ہے بولیئے اعلام تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اب ذرا آیت کی ترقیب پر غور کریئے پہلے عبادت ہے یا مدد ہے آپ ایسا بولے اعلام تیری ہی ہے اعلام تیری نہیں ایسا بولے آپ آپ بولے اعلام تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں پتا چلا عبادت پہلے ہے مدد بابی یعنی عبادت کرو گے تو مدد آئے گی عبادت نہیں کرو گے اللہ کی غیروں کو پوجھتے رہو گے پکارتے رہو گے حاجت روا مشکل پوشہ سمجھتے رہو گے زندگی بھر مدد نہیں آئے گی پہلے عبادت ہے پھر مدد احفظ اللہ کیا کہا نبی سلام نے احفظ اللہ اللہ کے حدود احکام فرائض کی حفاظت کرو یہ نہیں ہے کہ تیری حفاظت اللہ پہلے کرے گا پھر تُو اللہ کی عبادت کر اب پھر تُو اللہ کی ہم کیا کرے گی نہیں اس نیم کو بدلا جائے اگر اکثریت مسلمانوں کی یہ بات کہہ رہی ہے اپنے عمل سے زمان سے نہیں تو عمل سے کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم عبادت نہیں کریں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے آج کثیر تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے بھائیوں جو نمازوں سے لفل ہیں نافل ہے نماز سے اس کو لگتا ہے نماز ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اب بتائیے جو آدمی مسلمانوں کے کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ اس بات کا توقع کر رہا ہے کہ اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور کیا کر رہا ہے بیچارہ سوشل میڈیا پر رات کے دو دو تین تین بجے تک فیس بک پر ٹیک کر رہا ہے انسٹا گرام پر ٹیک کر رہا ہے کیا فلسطینیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے فلانا جگہ ایسا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس کا فرائز ختم ہو گیا اس کا معاملہ ختم ہو گیا جو قوم دو دو تین دن ویے رات تک سوشل میڈیا پر اپنا درد دکھا رہی ہے سو کال درد مسلمانوں کے لیے وہی قوم فجر میں دوبھنٹا بات نہیں پا رہی ہے آج کسی کو چیف مینسٹر کی حفاظت ملے سیکیروٹی ملنا ہے جو سیکیروٹی چیف مینسٹر کو ملتی ہے تو وہ بلکل سینہ تان کے چلے گا نہیں چلے گا وہ جس چیف مینسٹر کی سیکیروٹی اللہ کے نبی نے اس سے بڑی سیکیروٹی ہمیں دی ہے کیا ہے وہ من صلح صلح کے صبح فہوا ازمت اللہ کیا بھی صحیح کیا معنی اس کے جس نے فجر کی نماز پڑھی باجہ مات وہ کہا گیا اللہ کے ذمہ میں بتائیے جس کو اللہ کی زمانت اللہ کی حفاظت مل جائے اس سے پھر کیا ڈھرنا وہ کسیر تعداد آج فجر میں سو رہی ہے تو مدد کے لائق بننا پڑے گا پہلے بار اپنے حالات کو بدلئے تب اللہ حالات کو بدل دے گا یہی اصول ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو اللہ ہم اپنے حالات نہیں بدلے شادی بھی کسی کی گھر میں ہو دیکھئے دی جے بجھ رہا ہے ناچ گانا آج بھی ہو رہا ہی ہے کوئی نہیں بات نہیں آپ کسی محلے سے مسلمان مول سے گزر جائے وہی لوگ ہیں جو فیس بک پر ایسے ایسے سٹیٹس لگا رہے ہیں اپنے واتس اپ پر ایسے ایسے سٹیٹس لگا رہے ہیں انسٹاگرام پر ایسے پوچھ ڈالے ہیں کیوں کیونکہ ایک بہت اچھا جملہ میں نے کہیں پڑھا بہت خوبصورت جملہ اس نے لکھا کہ بھائی مسلمان آج نیک دکھنا چاہتے ہیں نیک بننا نہیں چاہتے ہیں آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں کا اکثر یا کا سیل نوٹ آل لیکن اکثر لوگ ہمیں کیا جیسے ہیں جو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہم بہت نیک ہیں لیکن واقعہ تن وہ نیک بننا نہیں چاہتے ہیں یہ مسلمان آج ہم دکھاتے ہیں کہ سب یاد رکھا جائے گا کیا ہوگا آپ کو ڈالنے سے بھائی سب تو یاد ہے کون چیز چھپی ہوئی آج دنیا میں سب یاد رکھا جائے گا اگر فیراؤن ہے تو موسیٰ بھی آئے گا ارے بھائی صاحب پہلے موسیٰ کے لائک تو بن جیسے موسیٰ تھے ویسا تو بن علیہ السلام یہ جملے واجی کیوں رہے ہیں جیسے جملے واجی گیروں کے طرح جیسے گیروں لوگ جملے واجی کرتے یہ ملے گا وہ ملے گا یہ مسلمان کر رہا موسیٰ علیہ السلام اللہ وحبت دیکھو مسلمانوں مسلسن کریں زمین کس کی ہے اللہ ایک یوری شوہا مین شاہ عبادی جس کو چاہتا ہے جس کو جس کو آپ سمجھ دیں جس کو بادشاہ بنا لیتا ہے لیکن آیت ختم نہیں ہوئی حضرت موسیٰ نے کہا لیکن نئے لوگو یاد رکھو ولعاقبت للمتقین لیکن دراصل ہے آخری میں جو جیت ہوگی کس کی ہوگی متقیوں کی یعنی ان کے تمام تر بل ان کے تمام تر منصوبے ان کے تمام تر پلاننگ جو تمہارے خلاف کے کر رہے ہیں کہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر تم متقی بج رہو گے تو اب علماء سے آپ خوش ہے متقی کیسے بڑھ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو لوگ کیا کہتے ہیں مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا صحیح کہتے ہیں سب جو شیلے تقریر ہمارے اور جو شیلے مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا بلکل واضح بات ہے مسلمانوں کی مساجد کو آپ دیکھ لی جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کس سے ڈرے جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں جو اللہ کے ساتھ وفا نہ کر سکے وہ کسی اور کے ساتھ وفا کیا کرے گا تو پہلی چیز میرے بھائیو یہ حالات اچھا یہ پتہ کس کی مرضی سے ہلتا ہے سوالیے نا بولی پھر سوالیے اللہ ہم تو عقیدہ ہمارے ہی ہر ایک چیز اللہ کی مرضی سے ہوگی تو اگر آج کوئی بیٹ گیا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی نہیں ہوگی یہ اللہ کی مرضی یہ اللہ کی مرضی ہے بھائیو کیوں تاکہ تمہیں کچھ چکھائے اللہ تمہاری بدعمالیوں کا ٹیسٹ کس لیے پلٹ آؤ تاکہ اللہ کی طرف اللہ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں بھائیو اللہ کا اللہ کی مخلوق ہوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنگ اعضاب پڑھے آپ سورہ اعضاب سورہ نمبر دیتیس بڑھی کیا ہوا ایک ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہوا اور مسلمان الحمدلہ مسلمانوں اللہ نے فتا دیا تو اللہ کی کسی چیز کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے سوائے اللہ ہمارے پاس اللہ ہے ہمیں اللہ والا بننا پڑے گا جب تک عبادت پر نہیں جمیں گے مدد نہیں آئے گی تو سادشے ہوتی ہیں ہوتی رہے گی کیا کرنا پڑے گا اللہ سے مدد دلب کرنا پڑے گا اللہ سبحانوہ تعالیٰ سے کیا کرنا پڑے گا لو لگانا پڑے گا تب حالات بدلیں گے بھائی ادھا روائد اب چیکتے رہے ہم چلاتے رہے ہم اپنے اپنے محنصوبے دیتے رہے ہم حالات بدلنے نہیں جا رہے بلکہ حالات اور بڑے ہوں گے اچھائی کے امید اب نہیں ہے کہیں سے بھی اور بڑے ہوں گے حالات اس لئے بھائیوں ان فتنوں کے دور میں اللہ سے لو لگانا پڑے گے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ میں کیا فرمایا آپ نے فرمایا انقریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے ایک جھوٹ ہو جائیں گے مشرقین اور طفاع اور قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک دسترخان پر لعزیز خانے پر قومیں ٹوٹ پڑتی بلکل ویسے ہی قومیں ٹوٹ پڑے صحابہ نے کیا کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے جیسے آج ہے نہیں آپ نے فرمایا بلا نہیں قولہ بلا نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ تم کسیر تعداد میں ہوگا یعنی تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی اور آج دیکھیں آپ ریپورٹس پڑھیں گے 58 مسلم گھنٹے جہاں دنیا ہو جو یعنی مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے تو بعض ہمارے لوگ میں یہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ان حالات کا جو ذمہ دار ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایڈوکیشن نہیں ایڈوکیشن نہیں مسلمانوں میں فائنینشل پرابلمز ہیں کچھ حد تک ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو لیکن بھائیو ایڈوکیشن تو خلافت عباسی اگر آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو اس وقت ایڈوکیشن ٹاپ پہ تھا مسلمان ٹیکنالوجی میں بھی ٹاپ پر تھے سوا لیکن ایک ایک قوم کو جو محضب قوم تھی اس قوم کو ایک وحشیوں نے تارتار کر دیا تارتاریوں نے یعنی اتنے مسلمانوں کے انہوں نے نستو نابوت کہتے ہیں خون بھائی انہوں نے مسلمانوں کے کہ تاریخ کے اوراک پلٹیں گے آپ تاریخ کے اوراک سیاہ ہو گئے اور اگر کوئی دور سے کوئی آدمی گزرتا تو وہ کیا دیکھتا وہ دیکھتا کہ لوگوں کے جو سر ہے ان کھوپیوں جو ہے نا ان کھوپیوں کا پہاڑ بنا دیا تارتاریوں مسلمانوں کے سروں کو کٹ گئے کیا ان میں ایڈوکیشن نہیں تھا کیا ان میں ٹیکنالوجی اس وقت کی نہیں تھی تھی پھر مسئلہ کیا ہوا خلافت عثمانیہ کو دیکھتی کیا مسئلہ ہوگی آپ مغلو کو دیکھیں نا بھا ہندوستان ہزار سال حکومت کیا کیا ہوا مسئلہ مسئلہ کیا ہوا زمین پر زمین لیتے چلے گئے ٹیک کیا لیکن اسی زمین پر اُنَّ الْعَرْضَ لِلَّهِ زمین اللہ کی حضار اسی زمین پر اللہ کی کلمے کو بلند نہیں توحید کو بلند نہیں کوئی دینِ الٰہی چلا رہا ہے پیرلل نہیں اللہ کے دین کیونکہ بل مقابل میں پیرلل میں دینِ الٰہی چل رہا ہے دودھ دہی سب صحیح سب صحیح یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح شرک کو بڑھاوا دیا گیا کفر کو بڑھاوا دیا گیا بتائیے آپ کیا ریزلٹ ہوا آج آج بڑے بڑے اُن کے کلوں میں بڑے بڑے درباروں میں اُن کے آج ساپ اور بچھول اٹھ رہے ہیں کیا ہوا توحید کا کام نہیں اس لئے اللہ کے نمی نے فرمایا انقرید قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھئے قومیں آج ٹوٹ پڑیں گے ایراک میں ایمریکہ نے اٹیک کیا کیا بول کر کے کہا کہ یہاں پر ایراک میں ڈبلو ایم ڈ اے ڈبلو ایم ڈی سمجھتے ہیں ویپن آف ماس ڈیسرکشن اس لئے جاؤ گوشتے ہیں انہوں نے کہا ایراک میں یہ مسئلہ اس لئے ہم اٹیک کر رہے ہیں کیا نکلا کچھ نہیں کیوں اٹیک ہوا ٹیل کیلی دیکھ رہے آپ یعنی تم پر قومیں ٹمٹیں گے لذیذ کھانے سے ایک پیالے سے اللہ نے اللہ کے نمی تشویل اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہوگا میں فرمایا کہ مسلمان ایسے ہوگے جیسے ایک سیلاب میں کچڑا بہتا ہوا ہوگا ہے یعنی سیلاب میں کچڑا جیسے بہتا ہے نا مسلمان آپ نے فرمایا مسلمان اس وقت ایسے ہوں گے جیسے سیلاب کے پانی میں کچڑا بہتا ہوا ہوتا ہے مجھے بتائیے ایک سیلاب کے پانی میں بہتے ہوئے پانی میں کچڑے کی کیا حیثیت ہے اب معاف کریے گا آج ہم غیر سے گیا لڑیں گے آج اپنے اپنے اپنوں سے ہم لڑتے ہیں آج مسلمان مسلمان کا دشمن ہے آپ دیکھ لئے کوئی فلاگ میں آپ کو بھائی آگے بڑھ رہا ہے کوئی یہ دعا نہیں کرے گا اللہ یہ آگے بڑھ رہا ہے اس کو مزید بڑھا مجھے بھی دے نہیں وہ کہے گا اللہ اس کو موچے کر اور مجھے دو مسلمانوں کا حال ہے کسی نے کوئی گاڑی لے لی اس کو جلن حسد اتنا ہوگا اتنا ہوگا اتنا ہوگا کہ وہ جلن حسد نے مردن چلائے کچڑے ہو جاؤ یہ تم اور ساہلاب میں جس طرح کیسے کچڑا جاتا ہے ساہلاب کے پانے میں تم پیسے ہوگی مجھے بتائی کچڑے کی کوئی حیثیت ہے کوئی حیثیت ہے بھائی صاحب نہیں ہے نبی صلی اللہ آج مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہے آنکھوں کے سامنے سے مسجد لے لی چاہ کیا ہم نے واللہ کیا کیا ہم نے کچھ نہیں نعرے بازی دیکھتے ہیں کہ سب اللہ کی مرضی ہے کیوں ہماری بدعمالیا ہماری بدعمالیا بھائیوں ایک مثال چلی آپ کو دیتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں مسال جواب دیجئے دیکھئے یہ کیا ہے ایک بوٹل ہے ٹھیک ہے اس کو ایک ڈببہ تسلیم کریں اس ڈببے کو پر لکھا ہوا ہے ہینڈل میت کیر مطلب کیا ہے اس کو سافدھانی سے پکڑیے اور آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ اس کو فلا جگہ جا کر دید اور سنو اس میں ایک کمتی چیز ہے اس کمتی چیز کو درہ سمحال کے لے جانا اس پہ لکھا ہوا تا ہینڈل میت کیر آپ کا خادم لے کر کے گیا اور جہاں دینا تو وہاں جا کر کے دے دیا اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ جس کو دینا تو اس نے لے لیا وہ اپنے روم میں گیا روم سے نکل کر کے آیا اور اب اسی ڈببے کو اس نے کورے کے ٹیل میں پھٹ گیا آپ کا خادم بہت پریشان ہے کہ ہمارے سر نے کہا اس کو کمتی سمحالے لے کے جا ہم لے کر کے گئے اس کے بعد ان کو لے کر کے انہوں نے کمتی سے دیا بہت فاظت لیا اور جب روم کے اندر سے آئے ہیں تو اس نے آ کر کے میرے سامنے اسی ڈببے کو جس پر ہینڈل ویڈ کیر لکھا ہوا تھا کورے کے ٹیم میں پھٹ گیا کیوں وہ سوچ رہا ہے کیوں ہوا بتائی دو کیوں ہوا ایسا اس ڈببے پر ہینڈل ویڈ کیر لکھا تھا ٹیم میں پھٹ گیا ایسا کیوں ہوا ہے مطلع یہ کیوں ہوا ہے جواب دیجئے سوچ یہ ایسا کیوں ہوا ہے بتا رہو آپ کو دراصل اس ڈببے کی اہمیت تب تک کی جب تک اس ڈببے میں وہ کمتی سامان تھا یعنی یہ ڈببے کی اہمیت اس کی عزت تب تک رہے گی جب تک اس کے اندر وہ کمتی سامان ہوگا اس آدمی نے اس کمتی سامان کو نکال لیا اور پھر اس ڈببے کو کیا کیا کچڑے کے ٹیل میں پھٹ گئے مسلمانوں کی عزت تب تک رہے گی جب تک مسلمانوں کے اندر ان کی چیز کیا ہے بھائیوں کیا ہے بھولیے ایمان التوحید توحید نکلے گا خلا مدد خلا مدد خلا مدد یہ اولاد دیتے ہیں وہ کچھ دیتے ہیں وہ کچھ دیتے ہیں وہ کچھ اللہ کیا دیتا ہے توحید جب نکل جائے گی جو سب سے ٹیل کی سرمایہ ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کا حال بھی ویسے ہی ہو جائے گا جیسے اس ڈبے کا حور اس میں لکھا رہے گا ہینڈی پٹ کے یعنی مسلمان لکھا رہے گا تیری اوپر لیکن کوئی حیثیت نہیں ہوگی بلکہ کچڑے کی ٹیل میں کیا کر دے اس کو ایک دیا دے گا تو اللہ کے نبی سمجھ نے کہا فرمایا تمہاری حالت بیسے ہی ہو جائے گی جیسے سیلاب میں کچڑا بہتا ہے اب مجھے اچھے ایک بات اور بتائیے اس کچڑے کی کوئی اپنی منشا ہوتی ہے نہیں بلکہ وہ پانی پر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے اب پانی اس کچڑے کو جہاں لے جائے گا وہ کچڑا وہاں جائے گا لوگ جہاں آپ کو لے جائیں گے اب وہاں جائیں گے کوئی کبھی کچھ بولے گا کوئی کبھی کچھ بولے گا ایک کلین میں دیکھیں آپ کتے کی عزت ہوگی لیکن اگر آپ داری توپی بغیرہ لگے جاتے ہیں ایرپورٹ پر آپ کو سسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جائیں گے کہ سارے مسائل بھائیوں اس لئے رہے ہیں کیونکہ ہم اور آپ دین سے بیزار ہیں اس لئے دین کے طرح پلٹنا پڑے گا اور میرے بھائیوں آخری بات میں بلتا ہوں کہ شیخ مرد موجود ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملاوٹ نہیں کرتے ہیں ظلم کو ملاوٹ نہیں کرتے ہیں ظلم سے مرادیاں کیا ہے انہا شرک اللہ ظلم نظیم وہی لوگ امن میں رہنگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اگر امن ہم چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا شرک سے توبہ کرنا پڑے گا اور آخری آیت اللہ تعالیٰ فرمارے سورہ نور میں اعتمد پشن اللہ کا وعدہ ہے کس کا وعدہ ہے بولیے ایک آدمی وعدہ کرتا تھا کہ ہم ہوتے ہیں فلانا آدمی نے وعدہ کیا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے لیکن سب کے لئے نہیں کس کے لئے جو لوگ ایمان لا ہے مطلب توہید توہید والمسلی اور وامل الصالحات اور جو لوگ عملیں سوہلے کرتے ہیں عمل نہیں عمل نہیں عمل بہت لوگ کرتے ہیں کوئی ستائیس رجب بنا رہا ہے کوئی پندرہ شابان منا رہا ہے کوئی رجب کے کونڈے منا رہا ہے وہ عمل سمجھ کے منا رہا ہے نہیں اللہ نے کہا عمل صالح جو کرتی ہے وہ عمل جس پر نبی کی مہر ہے اگر نبی کی مہر نہیں ہے تو وہ عمل ہے عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے تو خوران نے کہا لوگ قیامت میں ایسا ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن ان کا کوئی عمل جو ان کو قیامت کام نہیں دینے والے تو اللہ کا وعدہ ہے کس سے ایمان والوں سے اور جو لوگ عمل سہلے کرتے ہیں کیا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِينَ کہ اللہ سبحان و تعالیٰ تم کو حکومت دے گا زمین کا اختیدار دے گا جیسے اللہ نے پہلوں کو دیا پہلے کون صحابہ ایمان کیسا نہ ہو صحابہ کے جیسا کبھی تم ہدایت پر ہو صحابہ رجب مناتے تھے رجب کے کونڈے مناتے تھے پندروی شابان مناتے تھے شبہ مراج مناتے تھے بتائیے سب کچھ ہوا ابو بکر صدیق مان گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیس راتوں کا سفر رات کے آخری پہن میں کر کے آگئے لیکن شبہ مراج نہیں منا رہے ایک انوکھی باپ کو ناممکن باپ کو تصریف کر لیتے ہیں لیکن اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ عمل سہلے نہیں تھا اللہ کا وعدہ ہے پہلے کو جیسے اللہ نے دمین میں خلافت دی تم کو بھی دے دے گا کب جب ایمان لاؤگے یہ چوکھٹ دو چوکھٹ یہ چوکھٹ یہ پرانا سے نشنا ناتا توڑ کر کے اللہ کی چوکھٹ پر آوگے کب اور عمل سہلے کروگے یعنی وہ عمل جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارے بھائی صاحب اور اللہ نے کیا کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَ أَحْمُ اللَّذِ الْتَدَلَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے دین کو جس نے پسند کے اسلام کو غلبہ دے دے گا چل لے گا اسلام کا قانون چلے گا کوئی قانون اس کے سامنے نہیں ٹھکے گا دیکھئے اور اللہ نے کیا فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْبَادِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور کیا پیاری بات اللہ نے کہی اے مسلمانوں تمہارے خوف کو اللہ بدل دے گا کس میں امن میں خوف کی حالت میں تم ہو ڈر رہے ہو اللہ کا ڈر نہیں لیکن محلے کا ڈر کتنا سینے میں نہیں ہے خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے خوف کی حالت کو اللہ امن میں بدلے گا لیکن پھر شرط ہے يَا بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْعَ جب تم اللہ کی خالص عبادت کروگے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کروگے میرے بھائیوں کیا پتا چلایا اس آیتِ کریمہ سے اور آخر تک پڑھئے آپ ہے کہ ایمان اور عملِ سالے سے جو لوگ آرستہ ہوں گے انہیں کو زمین کا اللہ تعالیٰ اختیار دے گا انہیں کی حکومت چلے گی اللہ اپنے پسند دین دین کو غلوہ کرے گا اللہ کے نمی نے فرمایا جہاں دن اور رات جاتی ہے اسلام وہاں تک جائے گا تو اسلام تو غالب ہو کر کے رہے گا اس کو کوئی نہیں رو سکتا جہاں دن اور رات جاتی اسلام میرے بھائیوں وہاں جائے گا آج کل بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اختیار چاہیے حکومت چاہیے حکومت چاہیے حکومت چاہیے حکومت چاہیے اللہ نے کہا حکومت چاہیے کیسا ملے گا تعوید پرانے پر اس لئے اہلِ علم کہتے ہیں میرے بھائیدے کی یہ قرآن جواب بھی دے رہا ہے یعنی کہ حکومت چاہیے تو کیا کریں گا رافضی سے بھی مل جائے گا جو مومنوں کی ماں کو گالی دیتا ہے اس سے بھی مل کر کے خمینی کے ساتھ جسم منائے گی اور سعودیہ کے خلاب بولے گی کیوں کیوں بھائی کیونکہ حکومت چاہیے میری ماں کو گالی دے گا اسے زندگی پر کوئی بات نہیں کرے گا لیکن مومنوں کی ماں کو گالی کوئی دے رہا ہے اور اس پر رجوع بھی نہیں کر رہا سینہ تانکے بول بھی رہا ہے مہرم میں ہر سال لیکن نہیں حکومت چاہیے حکومت ہمیں حکومت چاہیے تو کیا کریں گا رافضیوں کے ساتھ بھی مل جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ علماء نہیں سمجھتے اس بات کو فلسطین کا موقع آیا بہت سارے لوگ نوجوہ لڑکی کیا بول رہے ہیں جھات کرنا پڑے گا آپ کو کچھ بولتے نہیں ایسا آپ کے علماء کچھ بولتے نہیں بھائی صاحب یہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں تو کیا بول رہا ہے شیعہ لوگ اچھا ہے کم سے کم کم سے کم بول تو رہا ہے آپ کے خلاف دیکھیں فکر دیکھیں سعودی تو بلکل کچھ نہیں بولتا شیعہ اچھا ہے کم سے کم بول تو رہا ہے امریکہ کے خلاف آپ کیوں حکام تو بولی نہیں دے دیکھ رہے ہیں آپ میں علماء کچھ نہیں جانتے ہیں آپ سے زیادہ جانتے ہیں وہ دور درشی ہیں وہ اللہ نے کہا ایسے نہیں ملے گئے حکومت بلکہ تاہید پر آنا پڑے گی یا بدون نہیں لائیو شریفو نبی شاید تاویز گنڈے پلیتے سب سے رشتناتہ توڑنا پڑے گی گھوڑے کے نال یہ نال وہ نال سب نال سے نکالنا پڑے گی سمجھے رہے بات پا انگوٹی یہ ہے انگوٹی سے یہ ہوگا یہ انگوٹی سے وہ سب کو چھوڑنا پڑے گی اور اہلے گیلم کہتے ہیں کہ اگر بل فرد ہے بل فرد ان اوصاف سے کوئی کھالی بھی ہو اور اگر اس کو حکومت مل بھی جائے تو بھی اس کو امن نہیں ملے گا اور دین کا غلبہ کبھی نصیب نہیں ہے اگرچہ حکومت مل بھی جائے نہ امن ملے گا نہ دین کا غلبہ ملے گا یعنی ہمیشہ در میں ہم بیتے رہے ہیں اور اللہ کے نبی سے نے فرمایا تھا بھائیو کفار کے دلوں سے اللہ تمہارے در کو روب کو نکال لے گا اب بتائیں کسی کے دل سے اگر ڈر نکل جائے تو وہ کیا کرے گا جو چاہے کرے گا آج غیروں کے دلوں سے مسلمانوں کا ڈر نکل گیا جو چاہے وہ کریں گے کفار کے دلوں سے اللہ تمہارا روب نکال دے گا اور 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 ان کا روب تمہارے دلوں میں ڈال دے گا اچھ کتنا ڈرتے ہیں بھائیو ایمان عقیدہ دروس ہم نے سہلے کرنا پڑے گا جمازوں کی پابندی کرنے پڑے گی دین کے طرف پلٹ کرنے پڑے گا یہی حل ہے حالات کو بدلنے کا اپنے آپ کو بدلنا ہو اگر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے حالات کبھی نہیں بدلیں گے اللہ سے دعای کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی توفیق ادا سب سے پہلے ہمیں عبادت پر جمعائے ہمیں توحید پر جمعائے ہمیں عمل سہلے کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے اکید توید پر جنر کارلا کنے جا پیامارا خاتماتا فرمائی اکید توید بی خاتماتا فرمائی واختر دافانا والحمدللہ ربی اللہ علیہ وسلم